آخر گھوڑسے نے گھانڈی جی کو کیوں مارا گھانڈی جی کے ہتے کے بیچے گھوڑسے نے کئی کارن بتایا نمبر ایک گھوڑسے نے بتایا کہ بھارت پاکستان بڑوارے کے دوران ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں علب سنکھیا کندو اور سکھوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا اور گھانڈی جی اس گھٹنا کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان میں ہو رہے ان اتیا چارہ کو کوئی بھی ویرود نہیں کیا اور وہ بھو کرتال میں بیٹھ گئے نمبر دو بھو کرتال میں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں ان اتیا چارہ کے خلاف نہیں بیٹھے تھے بلکہ گھانڈی جی اس ہرتال سے بھارتی سرکار پر پاکستان کو پچھپن کروڑ روپے دینے کا دواب جال رہے تھے اور بھارتی سرکار نے گھانڈی جی کی اس بات کو مانتے ہوئے اپنے نرنے کو بھارتیوں کے خلاف بدلا اور پاکستان کو پیسے دے دیئے جس سے گھوٹ سے کوئی یہ محسوس ہوا کہ بھارتی سرکار لوگوں کی رائے سے نہیں بلکہ گھانڈی جی کی مسجد سے چل رہی ہے اور بھارت کو مجبوط بنانے اور ہندووں کی سرکشہ اور بھارت کو اپنے حساب سے چلنے کے لیے گھانڈی جی کو رافت زیادہ آنا بہت ضروری ہے نمبر تین گھوٹ سے بتاتے ہیں کہ پہلے میں گھانڈی جی کی آئنسہ کی وچاردارہ کے خلاف نہیں تھا لیکن اسی وچاردارہ کی وجہ سے بھارت کا بھڑوارہ ہوا ہے پاکستان بنا کیونکہ اہنسہ کا پارٹ صرف ہندووں کو ہی پڑھایا جا رہا تھا اور الب سنکھیک ہندووں کا پاکستان میں قتلے ہم کیا جا رہا تھا گھوٹ سے کہتے ہیں کہ اگر میں گھانڈی جی کو نہیں ماتا تو وہ دیش کی تباہی اور لاکھوں اور ہندووں کے قتلے ہم کا قارن بنتے اور ہنسہ کا جواب ہنسہ سے ہی دیا جاتا ہے اہنسہ سے نہیں اس لئے میں نے گھانڈی جی کو نومن کیا اور ان کو مار کے اپنا نیتک کا زوے پورا گیا یہ سب ہی باتیں آپ کو وائی ڈیڈائی کل گھانڈی نومن پستک میں مل جائیں گی ایسے آپ کے ساتھ سے کہتے ہیں گھوٹ سے کہتے ہیں نینڈے ٹھیک تھا